اسلام علیکم آج ہے جی دن سنڈے کا اور صبح صبح ہی مجھے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ باہر چار پائیاں اور بکھیرا اور جی اب آجا ناشتہ لے آئے تھے ہمیں یہاں پہ سب کو مطلب صرف کر رہی تھی اور آج کا دن بہت زیادہ ہیٹیک ہونے والا ہے بکوز آج دھیڑ سارا کام ہے دھیڑ سارا بکھیرا ہے جو میں ہمیں مل بانٹ کر سمیٹنا ہے اچھا ناشتہ کیا چائے شائے پی اور یہ سارے کپڑے میں نے نیچے دھوئے اوپر آ کر درائے کر کے مطلب درائے میں ڈالک ان کو میں نے یہ پھیلا دیا ہوئے تھا کہ یہ جلدے جلدی خوشک ہو جائے تھا کہ ہم چھو چار پائیاں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ان کو صاف کر کے تو وہ جس جس طرح ہاں پہ سیٹ کرنی وہاں پہ سیٹ کیا جائے اور یہ تقریباً خوشک ہو چکی ہیں ساری بیڈ شیٹ اور نیچے یہ چار پائیاں ہی چار پائیاں سائیکل اندر رکھو آو یہ میرے اور مسکان نے سارے کپڑے واش کی ہیں بیڈ شیٹ اور وہ بیڈ شیٹ مسکان اڑی جار اس کو دیکھو اور یہ میری کزن کا گھر ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے اللہ اس کے نصیب میں کریں میں نے سارے ڈال دی ہوئے ہیں اور ہم بالٹی سے نیچے جا رہی ہوں مسکان فاطمہ بائی بائی دیکھنا جو ہوا سے اڑنا چاہیں مسکان بیٹا یہ سارے وائپ پر لگا دونا تک یہ ہوا سے اڑیں تو نیچے سے گلے نہ ہو ٹھیک ہے ڈیرے فیمن جی لے جاتے ہوئے اور میں انہیں کہیں پیچھے پیچھے کار آمد ڈیرہ جس کی حالت آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری شان یہ میری پیاری سی شان تو بھائی اللہ آنے کس جنگل چھوڑے آیا بھائی جنگل چھوڑے آیا آمائی گوڑ یہ منجی کی تحسن کیا ہے اس منجی کی تحسن کیا ہے لے کیا آنے ویسے ویلاغ دا میں ہی سوچا ہے منجی صاف کو نہیں کرنا کمڑا آمائی گوڑ کیا مال ہے ٹوٹی مشین منجی صاف کو نہیں کرنا آل آل یہ کمڑا ساپ کار لو کہ منجیاں صحیح ہیں یہ مسکان گاندھ اٹھاتے ہیں یہ ہمارا ہر جگہ پر store ہے ایک یہ آہ اس کو بھی دکھاتی ہیں شیٹ تو بہت اچھی لگی اور نیچے سے مانجیاں ہی منجیاں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہمارا یہ دوسرا کمڑا ایک سیکنڈ یہ ہمارا دوسرا کمڑا جس میں ہم نے اس کو بھی store بنا لیا ہے ٹھیک ہے شیٹے لگا آکے ہم نے ہر کمرے کو store بنا دیا اور یہ میرا دیوان ہے یہ بڑا پیارا ہے اس کو اٹھانا ہے یہ نیچے سے ٹھوٹا ہوگا اس کو آج صحیح کرواتے ہیں اس کو اپنے روم میں سیٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے ملازیمتھ ان کا یہ سامان پڑا ہوا سارے ہیں یہ بھی ہم نے دلت دیا ہے نیچے بھی ان کا سامان ہے سوڑا اور باقی یہ ساری چار پائیاں باوقتیں ضرورت جب کام آتی ہیں ہم نے اس کو سیٹ کر دیا ہے ڈینے کو store room اور اب یہ مسکان فاتما باقی ساری سائیاں کٹ پے ہوئے مسکان لکھئے کیونکہ آپ نے سپائیر نہیں اسے نہیں ہاں دیکھ لگی ہوتے بڑے جوڑے شڑے کر کے ادھر دیکھو گسے میں ہو سپائی وومن اور اس کمرے میں لگی ہوئی ہے زارہ بیگم اور یہ کچھ پیڑوں کو کھلا رہا انہیں سٹ کرنا ہے ابھی مرکواتے ہیں انہیں بھی کہیں بس ایسے ہی کھلا رہے ہیں آج کل یہ پیڑوں کو کھلا رہا ہے تو یہ ہے جی چار پانیوں کو کھلا رہا دیکھیں ساری بکھنی ہوئی ایسے یہ ہمارے کھلا رہے کھلا رہے کھلا رہے اور یہ مسکان فاطمہ بنوک کان سے نکال کر کھڑی ہو یہ نانا ابو کیا نانا ابو کیا چورے بھی پڑھیں اچھا جی سارے اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے تھے اور زارہ باہر یہاں پہ چار پائیوں کو وہ کور چڑھا رہی تھی ان کے جو پاوے ہوتے ادھر اور انکل بھی لگے ہوئے تھے کاموں میں بس سارے اپنے اپنے حصے کا کام کرے تھے اور میں اندر کی جو پیٹی تھی وہ اٹھا آکے تو وہ چونکہ میں نے آپ لوگو کلولے ویلوگ میں بتایا کہ وہ سٹور روم تھا تو اس وجہ سے جتنا بھی سمار فالت ہو تو وہ ہم لوگوں نے ایسی دے دو دیا جو ضروری تھا اس کو وہاں پہ سٹ کیا اور یہاں پہ اماں جو وہ کپڑے چڑھا رہی تھی ان پیڑوں کے اوپر اور بس اب فائنل فائنل کام جو تھا نا وہ قریب تر تھا ہونے کے اور یہ کور چڑھا کے پیڑے سارے سائٹ پر رکھے چرپائیوں جو جھوٹ چکی تھی جس طرح سے سٹ کی میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں اور اس کے علاوہ جو میرا اپنا روم میں اس کا جو کھلا رہی ہے سٹ ہوگی تھی اس والے رسٹور روم میں اور جی یہ جو اس کے سامنے میرا اس کا کھلا رہا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں 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 اب یہ سارا کچھ بھی سٹ کرنا باقی ہے بس ہر جگہ پر بکھیرا بکھیرا یہ مسکان فاطمہ نے اپنا کیا گڑیا کا گھر بنایا ہے یہ جی ایک چھوٹی اس اس کی کبرڈ ہے جو کیسے کھلتی ہے ایسے کھلتی ہے واہ اس میں مسکانیں پینس رکھی ہوئی ہیں اور یہ مسکانیں اس والے پودے سے سارے اٹھاک نا اندر لگا دی ہوئے اور یہ رنگ یہ گولڈ کا ہے اور یہ جی سوفا سیٹ اور یہ سوفا سیٹ مینی مینی اچھا بتاو مسکان فاطمہ آپ کو میرے ویلوگ کیسے لگتے ہیں آپ کے مجھے ویلوگ بہت اچھے لگتے ہیں اور تھانکیو جو آپ بناتے ہیں اور مجھے دیکھاتے ہیں اپنے ماما کے امبائل سے دیکھتے ہیں اچھے تمہیں میرے سب سے اچھے ویلوگ کون سا لگا تھا وہ والا جو آپ نے بنایا تھا وہ بنایا تھا بریانی والا وہ والا اچھا ٹھیک ہے چلو جی اور ماما کے امبائل سے وہ بھی دیکھا تھا جو آپ نے چور والا بیلوگ بنا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا چلو کھلو اور یہ جی نانا ابو کی لگا کے بیٹھی ہے یہ اببا جان کی ہیں اببا جان یہاں ہے یہ ہے یہ ہے کام کر بہت بہت بھوک لگ رہی تھی میں نے پلاو بنائیا تھا یہ بھوک کے اور یہ ماموسارک ہے بلکل تھارے سارے سارے یہ آپی نبیلا کی انٹرنیشنل جیکٹ جس میں آپ پوری سردی نظر آئے گی اور یہ میری جس میں میں آپ کو نظر آؤں گی اور نہیں ہاں ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی یہ والی یہ میری فیوریٹ ہڈی ہے اچھا 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 یہ سارے زارہ کے ہیں اور یہ اببو کی ہیں یہ اببو کی ہیں سارے کپڑے یہ کیس پیچ میں کہاں سے آگئے سردیوں کا کپڑے نکالنے کے والا کی خوشی ہوتی ہے کچھ ہماری کپڑڈ میں ہے اچھا 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 چیزیں تو ایسی وہ سارے نکلی ہوتے ساتھ سردیوں کے کپڑے بھی نکال لیا جائے یہ بہت پرانا مجھے ملا ہے اببا جانے کا کہہ پتہ نہیں بھائی کا کس کا یہ بیوٹی باکس اور جی فائنل کام اب یہ وائنڈ اپ ہو چکا تھا اور زارہ یہ بیٹریٹ چڑھا رہی تھی امہ کے پلنگ کے اوپر اور باقی آلمسٹ آلمسٹ کام میرے روم کے علاوہ سارے سیٹ ہو چکا تھا اور پھر سنڈے تھا تو مسکان وغیرہ گھر واپس سے لے انہوں نے سکول جانا تھا صبح مارننگ میں تو بس گھر ہم لوگی تھی اور ہم تینوں نے منگوائے برگر اور بس آج کا سنڈے کا ولوگ میں ہی پہ ختم کرتی جلت ایک نئے ولوگ کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ فیر